محمد وسیم رضا سیتہ مڑی بحار سے انہوں نے سوال کیا ہے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہندوستان کی زمین اشری ہے یا خراجی اور شریعت متحرہ کی روشنی میں یہاں کی زمین حاجت اثریہ میں شامل ہے یا نہیں اگر کسی ایک پاس ادنی زمین ہے کہ اس سے سال بر کا خرد و نوش کا انتظام ہوتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں کہہ رہے ہیں کہ نیز قربانی کے لیے زمین کے پیداوار کے اعتبار ہوگا یا زمین کا مدلل جواب انہیت فرمائے بحار شریعت میں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے راجہ اور مفتہ بہی اقوال اکٹھا کیے ہیں اور قربانی کے بیار میں صدر الشریعہ نے صاحب فرمایا کہ یہاں پر زکاة کا نساب مطلوب نہیں ہے بلکہ صدقہ فطر کا نساب اور صدقہ فطر میں چونکہ زمین کا اعتبار کیا گیا یعنی اس کی مالیت کا تو اس میں بھی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا اور فتاوہ بزازیہ کتاب الوزہیہ دل مختار اور سامی کتاب الوزہیہ میں ساب ساب علامہ سامی رحمت اللہ علیہ فرماتے بیان ملکہ میاتے درہمن او ارزن یوساویہ اس عبارت سے ساب ظاہر ہے کہ راجے اور مفتہ بہی قول یہ ہے کہ اس کی قیمت کے اعتبار ہوگا باقی جو گلہ کی شرط لگاتے ہیں تو اس کو بھی علامہ سامی نے اسی صفحے پر نقل کیا ہے مگر جو فکر کی معمولی سی بصیرت رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جب راجے اور مفتہ بہی قول کے خلاف قیلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زوف اور کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے لہذا راجے اور مفتہ بہی قول اور جمہل کا قول نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ سامی رحمت اللہ علیہ نے صاحب فرمایا وقیلا لو یدخلو منہو قوتو سنت ہی تلزمو یہ لفظ قیلہ بتا رہا ہے کہ ایک سال تک کی خوراک اس میں پیدا ہو تب قربانی لازم ہوگی واجب ہوگی یہ قول ضعیف ہے مرجوع ہے غیر مفتہ بہی ہے لہذا ضعیف قول کے مطابق فتوہ دینا یا اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے شرعہ وقود رسم المفتی میں جگہ جگہ فرمایا کہ المرجوع ہو کل ادم مرجوع ادم کی طرح ہے مرجوع قول پر اور علیہ حضرت امام جیسا ہے لہذا جگہ اندر ہوا خزرت ادم حضرتا قول مرجوع پر فتوہ دینا یا عمل کرنا یہ جہالت ہے اور اجماع کو توڑنا ہے لہذا مسئلہ یہی ہے راجعہ اور مفتہ بہی قول کے مطابق سیمینار کرنا یا فتوہ دینا یہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے آپ نے جن لوگوں کی کتابیں پڑھ کر سوال کیا ہے ان کی حیثیت اس وقت یہ ہے کہ سر پر اپنے فتوہ کو لے کر دہی کی طرح گلی گلی بیستے پھر رہے ہیں ایسے بکاؤ لوگوں کا قول اہل سنت و جماعت کے نزدیک دلیل نہیں موسیقی